اسلام علیکم خوبصورت سے مورننگ گلوری کے فلاورز کھل رہے ہیں ویدر جیسے جیسے تھنڈا ہوتا جا رہا ہے ان کا ٹائم پیریٹ بھی اب تھوڑا سا لونگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ فلاورز اب تقریباً دس سے بارہ بجے تک اس کے کھلے رہتے ہیں تو سمر کے ہمارے کچھ ایسے فلاورنگ پلانٹ ہے جن کے ہمیں سیر کلیکٹ کرنے پڑتے ہیں اور نیکسیزن ان کو دوبارہ سے سیر سے ہی گروہ کرنا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں گے کہ سمر کے ہمارے فلاورنگ پلانٹ جو ہیں جن کے سیر ہم نے کلیکٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ میرے ونٹر کی جو سیر سیپلنگ ہے یہ کافی اچھے سے پلانٹ میرے بننا شروع ہو گئے ہیں یہ جو والی اپ ڈیٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ سیر لگانا شیئر کیے تھے کافی اچھے سے ان کے جو جرمینیشن ریٹ رہا ہے تو یہاں پہ ہماری جو فلاورنگ پلانٹ ہے یہ ہے ہماری سمر کے بہت خوبصورت فلاورنگ وائن ہے سائپرس وائن سٹار وائن اور ہمنگ برڈ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے یہ ہمیشہ سیر سے ہی گروہ کی جاتی ہے ونٹر آنے پہ یہ پلانٹ ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو ابھی اس کے سیڈ پورٹ بن رہے ہیں کچھ سیڈ اس کے ریڈی ہو چکے ہیں جو براؤن کلر کے سیڈ ہیں وہ یہ آپ نے کلیکٹ کرنے ہے جو گرین ہے یہ ابھی ریڈی نہیں ہوئے تو اس کے اوپر کافی خوبصورت فلاورنگ کھلتے رہے ہیں میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ کئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کے فلاورنگ شیئر کی ہیں سٹار شیپ کے ریڈ کلر کے فلاورنگ اس کے اوپر کافی خوبصورت کھلتے رہے ہیں تو بیچ کی کونٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے اس کے پر فلاورنگ کھلتے رہے ہیں اور بلیک کلر کے جو سیڈ پورٹ ہیں یہی ہم نے کلیکٹ کرنے ہیں جو بلیک کلر کے سیڈ ہیں یہی نیکس سیزن ہمارے جرمینیٹ ہوں گے اگر آپ گرین کلر کے اس کے سیڈ کلیکٹ کریں گے جو جرمینیشن ریٹ آپ کو اچھے سے نہیں ملے گا جو براؤن شکل کے ہیں براؤن اوے وے سیڈ پورٹ ہیں وہی آپ نے کلیکٹ کرنے ہیں جو اندر سے بلیک کلر کے نکلتے ہیں ایک سیڈ پورٹ سے آپ کو تین سے چار سیڈ مل جاتے ہیں جو کافی کونٹیٹی میں ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ایک پلانٹ لگایا ہوئے تو اس سے بھی آپ کو کافی اچھے سے سیڈ مل جاتے ہیں تو میں نے کافی سارے پلانٹ اس کے گروہ کی ہے تو آپ سیڈ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے میرے جو ہے ریڈی ہومے میں تو نیکس سیزن ہم اس کو دوبارہ فروری مارچ میں اس کو سیڈ سے گروہ کرتے ہیں ونڈر آنے پہ یہ ہمارا پلانٹ ختم ہو جاتا ہے جیسے جیسے اب ویادہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے اس کے پلانٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور سیڈ پورٹ اس کے براؤن ہوتے جا رہے ہیں اب دوبارہ سے اس کے اوپر اتنی زیادہ فلاورنگ نہیں ہوگی کچھ سیڈ پورٹ اس کے سیڈ نیچے گرے تھے تو میرے نیچے جو گملے پڑے میں ان کے اندر بھی اس کے سیڈ جائے گروہ ہوگئے تھے تو اگر ہم ان کے سیڈ کلیکٹ نہیں کریں گے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سیڈ جو ہے گروہ نہیں ہوتے اور ہمیں دوبارہ سے جو پلانٹ پرچیز کرنا پڑتا ہے تو بعض دفعہ ہم پرچیز بھی نہیں کر پاتے تو اگر ہم گھر کے سیڈ ہوں گے تو دوبارہ سے آسانی سے ہم ان کو سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں بلکل فری کے پلانٹ تو اس طریقے سے آپ ان کے سیڈ جو ہے کلیکٹ کر لیجئے جتنے بھی براؤن کلر کے سیڈ پوٹ ہیں سب کو کلیکٹ کر لیجئے اور بلک کلر کے یہ سیڈ ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے یہ سیڈ جو ہے میرے پاس کلیکٹ ہوگی ہیں اس سے پہلا بھی میں نے کافی سارے اس کے سیڈ جو ہے کلیکٹ کی ہیں اور ان کے اندر آپ تھوڑی سی وہ ڈیش ڈال لیجئے اور ان کو کسی بھی ٹائٹ کنٹینر میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اوپر دیکھیں یہ میرا پلانٹ ہے نیچے بھنڈی کے پلانٹ ہے ان کے اندر کافی سارے اس کے سیڈ جو ہیں گرے تھے اور یہ پلانٹ نکل آئے ہیں لیکن یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے کیونکہ آگے چل کے بہت زیادہ جب ونٹر سیزن سٹارٹ ہو جائے گا گورہ پڑے گا تو یہ پلانٹ ہمارے مار جائیں گے تو سیڈ آپ کلیکٹ کر لیں گے تو نیکس سیزن ان کو دوبارہ سے فروری مارچ میں آپ ان کو سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ان کے اوپر فلارز آتے ہیں بنچیز میں کھلتے ہیں ریڈ وائٹ اور پنگ کلر کے اس کے اوپر فلارز آتے ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی